اسلام علیکم میں ہوں اسما اور آپ دیکھ رہے ہیں اسما اسکلنری ڈیلائٹ آپ سب کو میں اپنے چینل پر خوش آمدید کرتی ہوں رمضان کی بہت بہت مبارک ہو چونکہ رمضان شروع ہو چکا الحمدللہ تو میں آج ایک اور رمضان کی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں آج ہم بنا رہے ہیں جی کیمے کے خستہ سموسے بزار جیسے بہت ہی جھٹ پٹ بننے والے کک ریسپی ہے اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور مجھے اس کا فیڈبیک بھی ضرور دیجئے گا آئیے اب اس کی ریسپی کی طرف پڑھتے ہیں سب سے پہلے جو اجزاء ہمیں چاہیے اس میں ہے کیمہ چکن کا لے لیں یا بیف کا لے لیجئے 750 کرام اس کے علاوہ ہمیں چاہیے جی زیرہ تقریباً دو ٹی سپون اور ہمیں چاہیے باریک چاپ واپیاز دو جگوں پر پہلے ہمیں چاہیے آدھا کپ اور اس کے علاوہ جو ہم ڈرائی سپائسیز استعمال کریں گے اس میں میں نے لیا ہے جی نمک دو ٹی سپون کٹیوی لال مرش ڈیٹ ٹی سپون پیپرکا پاوڈر ون ٹی سپون اس کے علاوہ زیرہ پاوڈر میں نے لیا ہے ڈیٹ ٹی سپون اور گرم مسالہ میں نے لیا ہے گرم مسالہ پاوڈر تقریباً ون ٹی سپون اس کے علاوہ کورینڈر پاوڈر میں نے لیا ہے جی دو ٹی سپون اس کے علاوہ ہمیں چاہیے لیسن ادھر کپیز تقریباً دو ٹیبل سپون اور طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایک پین میں تھوڑا سا آئل لے لیجیے بس تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون کے برابر جب یہ گرم ہو جائے تو اس میں ہم شامل کریں گے جی اپنے چاپڈ انیانز اور چاپڈ انیانز ڈالنے کے بعد جو ہے وہ ہم اس کو جو ہے وہ کک سٹر فرائی دیں گے جب تک کہ یہ لائٹ گولڈن نہ ہو جائیں آپ کو لگے گا کہ جی آئل تھوڑا ہے لیکن ہمارے کیمہ جو ہوتا ہے اس میں بھی فیٹس ہوتے ہیں تو ہم اس کو یوٹلائز کریں گے اس میں جب یہ لائٹ براؤن لائٹ گولڈن ہو جائیں تو اس میں جو ہے وہ ہم اپنے زیرہ جو ہے اس کو شامل کریں گے اور ایک کوئک تڑکا سا لگائیں گے تاکہ یہ جو زیرہ ہے ہمارا یہ جلے نہیں ٹھیک ہے جیسے ہی زیرہ ہمارا ہلکا سا سنے رہا ہو جائے تو ہم اس میں شامل کریں کہ جی کیمہ میں نے کیمہ لیا ہے بیف کا آپ چاہیں تو لام کا بھی لے سکتے ہیں اور چکن کا بھی لے سکتے ہیں اس کیمے کو ہم پیاز اور زیرے کے ساتھ جو ہے وہ پکائیں گے اور جیسے ہی اس کا رنگ چینج ہوگا تو اس میں ہم شامل کریں گے لیسین اترک کا پیسٹ اور لیسین اترک کا پیسٹ کے ساتھ ہم اس کو اچھا سا بھون لیں گے اور جب لیسین اترک کی سمیل جو ہے وہ ختم ہو جائے تو ہم اس میں شامل کریں گے اپنی dry spices اس میں خوشمسائلے ڈالنے کے بعد اس کو اچھا سا بھون لیں گے جب تک کہ اس کا جو پانی ہے اپنا کیمے کا وہ dry نہیں ہو جاتا اور oil جو ہے وہ separate نہیں ہو جاتا جب اس کا اپنا پانی خوشک ہو جائے تو تب ہم اس میں شامل کریں گے ایک کپ پانی اور ایک کپ پانی شامل کرنے کے بعد ہم اس کوڈھککے رکھیں گے جب تک کہ یہ پانی میں اس پانی میں کیمہ جو ہے وہ ہمارا اچھے سے پک نہیں جاتا تو اس کی فلنگ تیار کریں گے آپ دیکھیں یہاں پہ اس کا کیمہ کا جو پانی ہے جو ہم نے ڈالا تھا وہ ختم ہو چکا ہے اور کیمہ جو ہے وہ اچھے سے پک بھی چکا ہے اس کو ہم بھولیں گے جب تک کہ یہ آئل اس سے الگ نہیں ہو جاتا اور الگ ہو جانے کے بعد جو ہے وہ ہم اپنی کیمہ جو ہے اس کو نکال کے الگ کر لیں گے اور جو کیمہ کے اپنے فیٹس تھے ان کو ہم استعمال نہیں کریں گے اس کے فلنگ کے لیے جو ہمیں اجزاء چاہیے اس میں ہمیں چاہیے چاپڈ کورینڈر چاپڈ کیا ہوا حریدنیا آدھا کپ اس کے علاوہ ہمیں چاہیے پدینہ آپ کی مرضی ہے آپ کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس کو بھی اچھی طرح باریک چاپ کر لیجئے تقریباً ایک چوتھائی کپ اس کے علاوہ ہم لیں گے ہری مرچیں ہری مرچیں آپ کے ٹیسٹ کے مطابق ہے آپ سپائسی چاہتے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے زیادہ بھی شامل کر سکتے ہیں ان کو بھی ہم باریک چاپ کر لیں گے ہری مرچوں کو اور اس کے علاوہ ہمیں جو مین چیز رہی ہوگی وہ ہے جی باریک چاپ کیا ہوا پیاس تقریباً دو کپ جب فلنگ کا کیمہ جو ہم نے ریڈی کیا تھا وہ تھنڈا ہو جائے تو ہم اس میں شامل کریں گے جی باریک چاپ کیا ہوا پیاس اس کو شامل کریں گے جو ہے جی دو کپ ہم اس میں شامل کریں گے ہرہ دھنیا اور پدینہ باریک چاپ کیا ہوا ان دونوں کو شامل کریں گے اور اس کے بعد ہم شامل کریں گے entreprises جن کو ہم نے باریک چاپ کر لیا تھا یہ کرنے کے بعد اس فلنگ کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لیجئے اس میں ہرہ دھنیا بھدینہ اور باریک چاپ کیاوا ری مرچیں اور پیاس اس کو بہت اچھی طرح سے کیمہ کے ساتھ مکس کر لیں اور ہماری جو فلنگ ہے کیمہ کے سموسوں کے لئے وہ ریڈی ہے آئیے سموسوں کی تیاری کی طرف پڑھتے ہیں اس کے لئے جو میں نے سموسا پٹی لی ہے اس کو وہ فروزن تھی اس کو ڈی فروسٹ کر لیں اور جب آپ ڈی فروسٹ ہو جائے تو ان پٹیوں کو جو ہے وہ آپس میں سے الگ کر لیں آرام سے تاکہ الگ کرتے ہوئے ان میں سے کوئی پھٹے نہیں یا ٹوٹے نہیں اور پھر اس کو جو ہے ایک کپڑے سے تھاکیا رکھ دیں تاکہ اس کا مویسٹر جو ہے وہ ریٹین رہے وہ نہ خراب ہو سموسا بنانے کے لئے جو ہے ایک کورنر سے سٹارٹ کیجئے اور اس کو جو ہے پہلے ٹرائنگل ہم شیپ دیں گے اور ٹرائنگل کرنے اس طرح کرنے کے بعد اس کو فولڈ کر لیں گے تاکہ ایک ٹرائنگل سی پاکٹ بن جائے اس کو گلو کرنے کے لئے آپس میں جیسے میں نے پہلے رولز کے لئے بھی استعمال کیا تھا پھٹا وہ انڈا اس سے بہت اچھی جو ہے اس کی وہ گلو ہو جاتا ہے اور اس کو ایک سائٹ پر لگائیں اور اس کے بعد ہم اس کو فولڈ کر لیں گے دوسری طرف اور ہماری جو ہے یہ ٹرائنگل پاکٹ تیار ہے اس میں ایک کونسٹنٹ کونٹیٹی ایک جیسی کونٹیٹی رکھنے کے لئے میں نے ون ٹیبل سپون کے برابر جو ہے وہ فلنگ کا استعمال کیا تھا اور جب یہ اس طرح سے فل ہو جائے تو اس کو اوپر سے جو باقی ماندہ شیٹ رہ جائے اس کو اس کے گرد لپیٹ دیتے ہیں اور لپیٹ رہے اور گلو کرنے کے لئے وہی پھٹے ہوئے انڈے کا استعمال کروں گی میں سیم اسی طریقے سے میں باقی کے بھی جو سموسے ہیں ان کو تیار کروں گی آپ کی مرضی ہے آپ پہلے تمام پاکٹس ریڈی کر لیجئے اور فلنگ کر کے اس کو بند کر دیجئے یا ساتھ ساتھ جو ہے آپ پاکٹ بناتے جائیں سموسے کی اور اس کو فل کر کے لپیٹ دے جائے بہت اچھے اور خصا سموسے تیار کرنے کے لئے ایک ٹپ یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو کمپلیٹلی فل کریں اور اس کی جو جب آپ اس کو لپیٹے شیٹ کو تو وہ بہت ٹائٹ لپٹی ہونی چاہیے تاکہ بہت زیادہ آئل جو ہے وہ اس کے اندر سیپ کر کے ان کو آئلی نہ بنا دیں جب آپ کے سب سموسے تیار ہو جائیں تو آپ ان کو فلات شیٹ پہ سرفس پہ رکھ کے جو ہے وہ فریز بھی کر سکتے ہیں اور بعد میں ان کو کسی بھی زپ لک بیگ میں جو ہے وہ سیف کر لیجئے چلیں کچھ سموسے ہم آپ کے ساتھ فرائی بھی کرتے ہیں بس آئل گرم کیجئے پان میں اور گرم آئل میں جو ہے وہ ہم سموسے جو ہے اپنے ان کو ڈال دیں گے اور ان کو اس وقت تک فرائی کریں گے جب تک کہ ان پر بہت اچھا سا ایک سنہری رنگ نہیں آ جاتا اور یہ دونوں سائٹنوں سے جو ہے وہ ایکولی پک نہیں جاتے ہیں ہمارے جھٹ پٹ بزار جیسے کیمے کے سموسے جو ہیں وہ ریڈی ہیں بلکہ آپ ان کو ضرور ٹرائے کریں آپ کو ان کا ٹیسٹ ان سے بھی زیادہ اچھا لگے گا آپ اس کو کسی بھی چٹنی کے ساتھ املی کی چٹنی کے ساتھ ہرے پدینے اور دھنیے کی چٹنی کے ساتھ جو ہے وہ سرف کر سکتے ہیں اور مجھے ضرور بتائیے گا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو آج کی ریسپی کیسی لگی ہے انشاءاللہ تعالی میں آنے والے دنوں میں اور بھی آپ کے ساتھ افطار اور رمضان کی ریسپیز جو ہیں وہ شیئر کروں گی اپنا بہت خیال رکھے گا اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ